کیا آپ جانتے ہیں کہ جن بنگالیوں کو ہم نکمہ اور بیکار کہا کرتے تھے آج وہی بنگلہ دیش پاکستان سے کتنا آگے نکل گیا ہے اور عالمی مارکٹ میں بنگلہ دیش کے ٹکانی ہمارے روپے کو کس قدر بے آبرو کر چھوڑا ہے اگر پاکستان متحد رہتا تو شاید شیخ حسینہ واجد پاکستان کی وزیر عظم ہوتا ہے السلام علیکم ایوارز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان رییکشن رید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فانٹ ہوں گے ایک پاکستانی میڈیا کی ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ہوتا تو کیا ہوتا ویسے یہ چیز آپ کو بتانے سے پہلے آپ سوچیں کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتا تو پرائیم میڈیسٹر کون ہوتا پاکستان اور بنگلہ دیش کا کیا شیخ حسینہ ہوتی یا پرائیم میڈیسٹر عمران خان ہوتے یا پھر ٹولہ ہوتا وہی کرپٹ جو ابھی موجود ہے ہمارے پاس دیکھیں جس طرح سے بنگلہ دیش نے اقتصادی طور پر اکانومیکلی ترقی پائی ہے اگر دیکھو نا یہ مفروضہ ہی ہے ہم بات کر رہے ہیں مفروضے کے اوپر کہ اگر اکٹھے ہوتے تو آج شیخ حسینہ پرائیم میڈیسٹر ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہ ہوتا ہے کیونکہ وہ بنگا بندو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں اور قائد اعظم دمول کسی لیے بنایا تھا نا کہ اس میں سب اکٹھے رہیں تو اگر وہ بن جاتی تو ہمیں تو غرض صرف اسی چیز سے ہے کہ پاکستان آگے کی طرف جائے یعنی ترقی کرے اور اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بنگلہ دیش اگر اکٹھے ہوتے تو دنیا کی ایک بڑی اکانومی پار ہوتی ہے اور پوری دنیا کے سامنے آنکھیں کھڑی کر کے بلکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے سامنے کوئی بھی آنکھیں نہیں کھڑی کر پاتا اور شاید ہمیں جو ہے ایسٹ پاکستان کہنا پڑتا تب جو ہے بنگلہ دیش کو کیوں کہ پہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی افواج پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہوتی دنیا مسلم کنٹریز میں ایٹمی پار یہ ملک ایسا ہوتا کہ دنیا اس کی طرف نہ دیکھ پاتی دنیا کا فلحال بھی جو ایٹمی پار ہے مسلم کنٹریز میں سب سے طاقتور ترین جو کنٹری ہے وہ پاکستان ہے اس وقت اور اگر بنگلہ دیش بھی ساتھ میں ہوتا تو تب کیا ہوتا دیکھیں اب تو بنگلہ دیش خود ایک سٹرونگ کنٹری ہے اور اب تو نیوکلیر پار بھی بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش جو ہے اچھا اس سب چیزوں کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہاں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے اوپر ہم بات کریں گے پاکستانی میڈیا کی ویڈیو بہت فیکس کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں بیان کی ہیں جانتے ہیں کہ جن بنگالیوں کو ہم نکمہ اور بیکار کہا کرتے تھے آج بہی بنگلہ دیش پاکستان سے کتنا آگے نکل گیا ہے اور عالمی مارکٹ میں بنگلہ دیش کے ٹکانے ہمارے روپے کو کس قدر بے آبرو کر چھوڑا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا ملک بنگلہ دیش کون سے دو شعبہ جات میں قیامت تک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ہاں آج کی ویڈیو میں میں ایک تصوراتی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اگر بنگلہ دیش پاکستان سے کٹ کر علیدہ ملک نہ بنا ہوتا تو سال دوہزار تئیس تک پاکستان کتنا پاورفل ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کے انضافرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آج سے باون سال قبل دنیا کے نقشے پر اُبھرنے والا ملک بنگلہ دیش 76 سال پہنے قائمد ہونے والے پاکستان سے ایکانومی میں بہت آگے جا چکا ہے اس نے تقریباً ہر شعبے میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے معاشری ماہرین کا دعویٰ ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے 70 گناہ زیادہ غریب تھا جبکہ آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45 گناہ زیادہ امیر ہے بنگلہ دیش کے جس سکے کو ہم ٹکا ٹکا کہہ کر اس کی تظنیل کرتے تھے آج اسی ٹکے نے عالمی مارکٹوے پاکستان کی ٹکے کی عزت نہیں رہی دی پاکستان میں ایک امریکی ڈالر 280 روپے کا ہے جبکہ یہی ایک ڈالر 108 بنگالی ٹکا کے برابر ہے اگر روپے کا ٹکے سے معازنہ کیا جائے تو ایک ٹکے میں اڑہائی روپے مل جاتے ہیں نرجدہ حالات میں پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر کم ہو بیش چار ارب ڈالر ہیں جو دوست ممالک سے لی گئی ادھار رقم کی مرہون منت ہے جبکہ بنگلہ دیش کے پاس تقریباً 31 ارب ڈالر کے زخائر ہیں رمو مارے سال 2023 میں بنگلہ دیش کا ایکانومک گروت ریٹ 5.3 فیصد ہے جبکہ پاکستان کا ریٹ 0.29 فیصد ہے اگر پاکستان متحد رہتا تو شاید شیخ حسینہ واجد پاکستان کی وزیر آزم ہوتی یا بھی عمران خان پرائم منسٹر ہوتے ایسا بھی ممکن تھا کہ حسینہ واجد کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو اقتدار سوم پا جاتا اور میاں محمد شہباز شریف مشرقی اور مغربی پاکستان کے وزیر آزم ہوتے تو ایبر رات نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے میٹھی میٹھی جو ہے وہ تظلیل بھی کر دی ہے زلالت بھی کر دی ہے پی ڈی ایم کی کرپٹولے کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتا تو کیا ہوتا لیکن یہ چیزیں تو انہوں نے بتائی ہیں ہم نے بتائی ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے کہ بھئی اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتا متحد ہوتا تو کیا ہوتا کیا شیخ حسینہ پرائیم نیسٹر ہوتی یا عمران خان پرائیم نیسٹر ہوتے یا پاکستان تب تو پاکستان ہی ہوتا نا بنگلہ دیش تو ہوتا ہی نہ رہا تھا بھئی میں اس کے اوپر اپنا انیلسز دے دیتا ہوں یہ اگر کٹھے ہوتے تو انہوں نے ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا تھا بنگلیوں کو بنگلہ دیش کا کوئی حق نہیں دینا تھا اور جس طرح سے آج پاکستان میں ہو رہا ہے یعنی آج الیکشن نہیں ہو پا رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے تجلیل کی جا رہی ہے اور پاکستان میں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ دیکھ کر ہم خود کہتے ہیں دوست احباب جب ہمیں کٹھے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں چٹ چیٹ کرتے ہیں بات چیٹ کرتے ہیں تو ایک ہی بات کو بار بار گردان آلتی ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ بنگلہ دیش غصے سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا ہم دونوں کو جو دوست احباب جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں بنگلہ دیشی کہا جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو بنگلہ دیشی ہیں بھائی آپ بنگلہ دیش کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات جھوٹی ہمیں بتا دو جو ہم کرتے ہیں بنگلہ دیش کے وارے میں اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جو حقیقت ہے جو ہم نے لوگوں کو بتانی ہے اور جیسے بھی ہے جو بھی نیوز آئے گی اس کے اوپر اب دیکھیں اس پر کوئی شک تھوڑی ہے کہ بنگلہ دیش اس وقت جو شیخ موجیبو رحمان تھے ان کی اکثریت تھی یعنی انہوں نے اتنی زیادہ سیٹس ون کی تھی اور دوسری طرف کیا بھٹو تھا ذلفقار بھٹو اس نے کیا کیا تھا اور لیکن اقتدار کس کو مل گیا جس کی بہت ہی کم سیٹیں تھی یعنی جس کا حق تھا شیخ موجیبو رحمان کا اس کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا ملک توڑ دیا لیکن پرائم منسٹر بھٹو کو بنا دیا گیا یہ ناحق چیزیں ہوئی ہیں یہ فیر نہیں ہے بلکل بھی فیر نہیں ہوا تھا جو بھی ہوا تھا لیکن میں اس کے اوپر بتا دوں جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہے تو اچھا ہی ہے اگر پاکستان کے ساتھ ملا ہوتا بنگلہ دیش ایک ہوتا تو بنگلہ دیش کو دیوار کے ساتھ بنگلہ دیشوں کو لگایا ہوتا لیکن میں یہ ایک چیز سے لنک کرنا چاہوں گا جس طرح سے آج ریسٹ برین گول کو انڈیا نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے ان کی کوئی ڈیمانڈ وہاں پر پوری نہیں ہوتی وہاں پر ان کے جو ہے حق ان کے جو رائٹس ہیں انہیں جو ہے وہ تمال کیا جا رہا ہے نہیں مل رہے انہیں ان کے رائٹس ہیں فنڈامینٹل رائٹس ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتے تو شاید ایسا ہوتا یا شاید ایسا نہ بھی ہوتا یہ تو ہماری باتیں ہیں لیکن فیکٹس کے ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتا یہ بات جب آتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے وہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں لیکھ دینا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر نیکس وڈی ملاقات ہوگی تب پہ فکر اللہ حافظ